جعوید گفاری سے اس کا مطلب سمجھتا ہوں سر آپ کے پاس دوبارہ لوٹ رہا ہوں جعوید گفاری ایسا ایسا کیوں مطلب اگر یہ واقعی نیت میں ہے کہ اب کم سے کم جہاں پر ہم لوگوں کی سرحدیں مل رہی ہیں وہاں پر شانتی قائم رکھی جائے گی یہ اگر نیت میں ہے تو پھر یہ تیناتی کا مطلب کیا ہے کس بات کا اندیشہ ہے یا کیا کرنا چاہا جا رہا ہے جنیش جی میری نیت تو صاف ہے نا پاکستان کی نیت تو صاف ہے نا پاکستان آپ کی نیت کو بھی جانتا ہے اور جیسا کہ جیڈی بخشی جی نے بتایا سارا کچھ اور یہ اللہ کی مہربانی سے ہمیشہ یہی بتاتے ہیں اولٹ ہی بتاتے ہیں نیگٹیو ہی بتاتے ہیں ان کا بکتہ ہی نیگٹیو ہے کیونکہ پوزیٹیو ان کو بات آتی نہیں ہے پوزیٹیو بات اگر کریں تو یہ پھر آپ ان کو لفت نہیں کروائیں گے ہم میں پوزیٹیو رہنا ہے اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں باہر نکلوں ب آپ سے ہمارا معایدہ ہوئے ہے اس کے در ہم نے گولی نہیں چلانی تو کیا ہم اپنا پروٹیکشن بھی نہ کریں ہم نے اپنا پروٹیکشن تو کرنا ہے نا بھائی پاکستان ایمانداری کے ساتھ آگے بڑا ہے ہاتھ ملائے ہاتھ ملانے کے بعد آپ لوگ تو ہمیشہ نکب لگاتے ہیں آپ لوگ ہمیشہ پیچھے بیک پر اٹیک کرتے ہیں تو ہم کیا تھیاری نہ کریں کہ آپ کی نیت پر تو ہمیشہ کہنا ہمیں اپنی نیت کو تو بتا ہے آپ کی نیت کو تو ہمیں نہیں بتا نا اور جیڈی بخشی ص آپ غلط بات کرنے کے لیے ایسے بنے ہوئے آکھرہ تے ہیں یہ پاکستان کا آکھ ہے چائنا چائنا کیوں آکھ ہے پاکستان کا پاکستان ایک آزاد مختیار ملک ہے آزاد ملک ہے پاکستان اپنے ڈیسیجن خود لیتا ہے پاکستان کسی سے پوچھ کے نہیں فیصلے کرتا ایم ایو جو ہوئے ہمارا چائنہ کا جو آپ سے ہوئے وہ ہم سے پوچھ کے ہوئے یا ہم آپ سے جو چائنہ سے کر رہے ہیں ایم ایو وہ چائنہ سے پوچھ کے کیے ہم نے سعودی ایرابیہ سے پوچھ کے کیے کسی بھی ملک کی انوالمنٹ نہیں ہے پاکستان اپنے فیصلے خود کرتا ہے اب اگر ہم لوگ اپنا یہ انیفر سیسٹم مضبور کر رہے ہیں کہ پیس کی بات کرنے کے بعد آپ ڈیفنس کی تیاریاں کر رہے ہیں تو یہ دکھاتا ہے نا کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں گڑھ بڑھ ہے آپ ٹھیک ہیں آپ ڈیفنس کرنے کے لیے آزاد ہیں آپ چاہے جب لیکن بارش میں چھتری کھولیے نا جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ موسم ٹھیک رہے گا تب آپ چھتری لے کر دوڑ رہے ہیں اس کا مطلب آپ کے ارادوں میں کچھ خلل نظر آ رہا ہے جیڈی بکشی صاحب سے آپ نے سوال کیا ہے تو ذرا جواب بھی لے لیجئے جیڈی بکشی صاحب دیکھئے صاحب یہ کہنا کہ ہم چھتری لے کر چلیں گے چھتری لے کر چلیں گے آپ کو برسات کا اندیشہ ہے ہلو میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ چھتری لے کر چلیں گے اس کا مطلب آپ کو برسات کا اندیشہ ہے تب ہی تو آدمی چھتری نکالتا ہے نا شریعت دھوپ میں کون چھتری نکال کے چلتا ہے یا جس دن کھلا آسمان ہو کون چھتری لے کر جاتا ہے تو ایک طرف جب آپ جو ہے سکون امن چین کی بات کر رہے ہیں دوسری طرف آپ اپنی انٹی ائرکرافٹ گنز ڈپلائے کر رہے ہیں جو کی بڑا لاسٹ ایج ہوتا ہے حملے کے پہلے دشمن کے حملے کے پہلے یا کوئی کاروائی کے پہلے ہی پریکوشن اس طرح کی لی جاتی ہے تو آپ کو اپنے گھرے مان میں جھانکنا ہے کہ صاحب چھوڑ کی داڑی میں تنکا کیوں ہے چھوڑ کی داڑی میں تنکا کیوں ہے آپ کو ہر چیز میں گفلت کیوں نظر آتی ہے کیونکہ جس کے وہ بولتے ہیں چوروں کو سارے نظر آتے ہیں چور ٹھیک ہے صاحب اگر آپ کے دل میں خوٹ ہے تو آپ کو ہر کوئی لگے گا کہ اس کے من میں خوٹ ہے نہیں نہیں میں صاحب بڑی لوجیکل بات کر رہا ہوں کہ بھئی ہم نے آپ سے ہم پیس کی بات چیت کر رہے ہیں چائنا نے بولا وہ پیچھے ہٹنا چاہتا ہے ہم نے کہا صاحب ہم نے نہیں شروع کیا تماشا تو آپ نے شروع کیا تھا آپ ہی کو پیچھے ہٹنا پڑے گا پہلے اب وہ بیچول ڈس انگیجمنٹ کر رہے ہیں فوجوں کو الگ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو سمجھ آ گیا ہے کہ بھارت اپنی زمین ایسے سستے میں نہیں دیتا صاحب لینے کے دینے پڑ جائیں گے مہگا سوڑا پڑ جائے گا وہ دیکھنیجئے اس کے بعد میں آپ سب ہی مہمانوں کے پاس آتا ہوں سمیت کے پاس بھی چلتے ہیں کتھت سپرائز ڈے کے نام پر پاکستان میں بڑا ڈراما پاکستان اے فوس نے اسلام آباد کے آسمان میں اڑان بھری اسلام آباد میں ایف سکسٹین اور جے سیونٹین تھنڈر نے اڑان بھری ونگ کمانڈر ابھینندن پر پاکستان منا رہا ہے سرپرائز ڈے یہ تصویریں ہیں جو وہاں سے آئی ہیں یہ سرپرائز ڈے منا کر کیا دکھانا چاہ رہا ہے سمیت پاکستان سرپرائز ڈے کے منا نے کا مقصد اپنی ڈومیسٹرک آڈینس کو یہ بتانا ہے پاکستان کی جنتہ کو یہ بتانا ہے کہ دیکھئے ہم بھارت سے ڈرتے نہیں یا پھر ہم کتنے تیار ہیں لیکن ایک بار آپ یہ دیکھئے کہ ایف ایٹی ایف کے دواب میں انٹرناشنل دواب میں بھارت کے لگاتار جواب دینے پر پاکستان اس حد تک آ گیا کہ اس نے اپنے گھٹنے تک ٹکا دی اور غفاری صاحب یہ مانیں گے نہیں دینیش یہ بلکل نہیں مانیں گے کہ کس طریقے سے پاکستان پریشان ہے اپنی اکنومی کو لے کر اپنے لگاتا پولٹیکل سٹرکچرز کو لے کر لیکن پھر بھی اس طریقے کے جو شو آفز ہیں یا پھر جو آپ اس طریقے سے ڈراما بتا رہے ہیں یہ دکھاتا ہے کہ پاکستان کی کرنی میں اور کتنی میں بہت فرق ہے لیکن دیڈی بکشی صاحب سرپرائز تو تب ہوتا ہے جب اچانک کچھ ہو جائے نا جیسے بالا کوٹ میں ہوا تھا یہ سرپرائز یہ سرپرائز ڈے کیا سرپرائز ڈے دیکھیں صاحب سرپرائز ڈے کیا جب ان کو پتا تھا ہمارے پردان منتری نے شرعام اعلان کیا تھا کہ صاحب اگر آپ یہاں بے وجہ بھارت کے لوگوں کا ناغریکوں کا خون بہائیں گے آپ کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی you will have to pay a price اس سے زیادہ صاف لفظوں میں کون کیا کہہ سکتا تھا پھر بھی آپ کہیں کہ ہم سرپرائز ڈے ہو گیا تو یہ صاحب ایک تو آپ گفلت کرو ایک ہمارے پینتالیس جو ہے جو چھٹی سے آ رہے ہیں ان کی بس کے آگے آپ بام بلاس لگاؤ اور پھر آپ بات کرو کہ ہم سرپرائز ڈے کیوں سرپرائز کیوں ہو گیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت ہاتھ پہ ہاتھ درے اپنے لوگوں کی لاشیں گر لے گا کہ آپ یہاں لاشیں گرائے جاؤ بے کسور بھارتی ہے لوگوں کی سیویلینز کی فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نوہ بجے سرپ ٹی وی نائن بھارت ورش پر